جس طرح صرف جانور کی قرمانی ہے قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا اوپن نہیں کہا گیا یہاں بھی جس طرح کھلانے سے پہلے تو آپ جانور زبا کر رہے ہیں اور پھر وہ بھی اللہ کا نام پر زبا کر رہی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات جب یہ بزرگاہ نے دین کے نام پر بکرا دیا جاتا ہے اور بکرے کا کہا جاتا ہے کہ یہ داتا صاحب کے نام کا بکرا ہے یہ غصے پاک کے نام کا بکرا ہے تو اس چیز کو کیسے آپ اکستید کریں دیکھیں قرآن پاک میں یہ بیان ضرور کیا گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو اصل میں یہ بہلا جو سوال ہے بعض اوقات اس کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کسی بزرگ کی طرف جانور کی نسبت کی تو وہ شرک میں پڑ گیا شرک کہتے ہیں یہ ہیں اللہ کی ذات و صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو جاننا یہ شرک ہے عبدالرہ کسی بھی آدمی سے پوچھا جائے نا عام آدمی سے پوچھا جائے کسی نبی کے بارے کسی صحابی کے بارے اہلِ بیعت کے بارے ولی کے بارے کتنی بھی اس کی عقیدت ہو اس کے ساتھ کیوں نہ ہو وہ بزرگ کے ساتھ بھی کتنی عقیدت کیوں نہ ہو آپ ایک عام اور نارمل پڑے ہوئے یا بغیر پڑے ہوئے ٹھیک ہے جن کو ہم انفرڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک عام دیاتی آدمی اسی سے پوچھو کہ یار یہ بزرگ کیا یہ خدا ہیں یا خدا جیسے ہیں تو کیا آپ کو کبھی کہیں سے جواب میں possible ہی نہیں ہے وہ کسی کا فصل بھی گاٹ رہا ہوگا اور وہ صحیح ترہ اور تو بھی نہیں بول سکے گا یہ نہیں کہے گا یہ نہیں کہے گا تو اس کا مطلب مسلمانوں کا یہ بزرگوں کے حوالے سے نبیوں کے حوالے سے بلکل عقیدت ہے یہ mindset نہیں ہے ان کا یہ ہے بلکل صحیح وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں رب تبارک و تعالی بے نیاز گئے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اللہ کی محتاج اللہ کا جو اسم ہے یہ کسی اور پر فٹ نہیں ہوتا وہ اس کا یقیدہ ہے بلکل ایسے تو رب تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اللہ جیسا جانا تو یہ تو واضح طور پر شرک ہے لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کا یقیدہ ہی نہیں ہوتا سب سمجھتے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں اللہ نے انہیں بڑے شرفتہ یعنی ہیں بندے ہیں ہیں اللہ کے بندے اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا نبی سارے مرد تھے انسان تھے بشر تھے مرد تھے انسان تھے بشر تھے لیکن بشر پھر وہ میرے اور آپ جیسے ہم کہیں کہ مرتبے مقام میں بھی یہی تھے ہرگز نہیں تو اس لیے جو اللہ نے ان کی فضیلتوں کو رکھا رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشر بھی فرما دیا انسان بھی فرما دیا انہیں اپنا خاص بندہ بھی فرما دیا یہ قرآن میں سارے اتناکات موجود ہیں لیکن ان کی شانوں کو بھی بیان فرما دیا حبیث صلی اللہ در سلم کے بارے میں جناب جگہ اللہ رب العالمین نے مفتیف شانوں کو بیان فرما دیا ورفانہ لکہ ذکر فرما کر تو خود ہی یہ ایک بشارت دے دی کہ آپ کی ذکر کو بلندی عام کرنے والا آپ کا ذکر یہ بلندی رہے تو یہ شانیں بھی ماننی چاہیں لیکن ایک انبیاء کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ اور تصور انسان تھے مرد تھے کسی بھی عورت کو نبوپت نہیں بھی نبوپت اللہ کا فضل اور اللہ کی خاص رحمت جس پر تھی اللہ نے عطا فرم یہ ایسی کچھ چیز نہیں تھی کہ جو عمل کے ذریعے ہو یہ عطائی تھی یہ رب تبارک وطرہ نے تاہی تو یہ اللہ پاک کے جو امیاء ہیں یا اللہ کے نیک بدے ہیں تو کسی عام عوام میں سے کسی کا یہ فیدہ نہیں ہوتا کہ یہ جی اللہ جیسے ہمارا صلی اللہ یا جو کام اللہ نہ چاہے یہ کرنے گے ایسا کسی کے وہ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ اب جو آپ نے سوال کیا اس پر قرآن کی حیرت تو کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ اس کا مطلب کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے ایسے لوگ نہیں سمجھتے جو اس طرح کی گفتگو کر مطلب اس کا یہ ہے کہ جس جانور کو زبا کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ نہ کہو زبا کرتے ہو گئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے بھی گویا کہ ہم کہیں گے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کوئی عقیدت میں بھی آ کر کسی نبی کے نام پر جانور زبا کر رہا ہوں یعنی زبا کرتے ہوئے زبا کرتے وقت چھوڑی چلاتے ہوئے چھوڑی خیرتے ہوئے کوئی نام اللہ کے علاوہ لیا کسی کلے پوسیل نہیں ہے بلکہ یہ جو قربان کرنا ہے جانور یہ شرکت تو ہوئے ہیں یہ جو قربانیہ بھی ہے نا یہ شرکت تو آئے وہ کیسے ہیں کیسے ہیں وہ اس طرح ہیں قربانیاں تو پہلے سے چلتی ہوئے یہاں رہی مختلف الناس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو رکھا جو ہم نے رزق دیا ان کو جانوروں میں سے اس پر اللہ کا نام لیں اور انہیں زبا کریں یہ قربانیاں یہ پہلے سے چلتی ہوئے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی پھر آگے یہ سلسلہ ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرتے ہیں ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم تمہارے والد ابراہیم کی یہ سنت ہے اور ہر اربال پر اجر دیگر ثواب بیان فرما کی پہلے جو مشرقین تھے وہ کچھ لوگ جانوروں کو زبا کرتے تھے تو وہ اپنے ہی ان معبودوں کے نام پر اللہ کے سوا جو انہوں نے معبود بنایا تھے بتوں کی کوئی پجا کرتا ہے جانوروں کو ان کے نام پر زبا کیا جاتا تھا تو اس کا توڑ یہ ہے کہ جانور کو جو زبا کرنا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی کی شرکت ہے ہی نہیں یہ اللہ کے نام پر وہ خاص خالص اللہ کے نام علماء نے یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ درود بھی نہ پڑھیں خالص عمل صرف اللہ نے پڑھا ہے اللہ کا نام اور ہم قربانی جو کرتے ہیں قرآن پاکہ ہم کیا فرمایا یعنی اے معبوبہ فرماؤ میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا مرنہ یہ تباہ مرنہ رکھا جس کا کوئی شرک ہے یہ قربانی کے وقت ہم دعا بھی پڑھتے ہیں یہ دعا بھی ہے کہ جب زبا کرتے ہیں تو اس وقت دعا بھی پڑھنے چاہیں تو یہ یعنی یہ پورا وہ شرکت ایک طرح کا توڑ ہے اور اس میں عقیدہ تحید کا درس جس طرح یہ جانور بغیر کسی شراکت میں کسی اور کا نام نہیں اللہ کے نام پر زبا ہو رہا تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے تحید کا بھی اس میں تھرس بھی ہے اب جو مختلف طرح کی ایسی نسبت کر دی جاتی ہے کہ یہ غصے پاک کا ہے یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے آپ ان سے بھی پوچھیں یا ان سے کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ جب آپ زبا کریں گے کیا کہیں گے غصے پاک کے نام پر کبھی نہیں ہوگا نیت یہ ہوتی ہے یہ جانور اللہ کے نام پر زبا ہوگا اس کا جو سواب ہے وہ حضور غصے پاک کو مل جائے اس کا سواب حضور داتا صاحب کو مل جائے اس کا سواب حضور بابا فرید کو مل جائے تو ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے قربانی کے لیے جب لائیں تو اس وقت مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے کیا بولتا ہے جانور کھڑا کوئی پوچھتا ہے ارے ہاں یہ کس کا ہے تو اس وقت بولو اللہ کے نام پر ہے اللہ کے نام کا ہے یعنی کوئی بھی نہیں بولے گا کوئی کہتا ہے میری وادہ کے نام پر ہے میں یہ بولے گا یہ چکا کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے ایسا یہ ہے بچے کا حقیقہ کرنا ہوگا جانور لے کے آنے میں کیوں وہ نسبت اپنے بچے کی طرف کریں گا تو یہ جانور ہے یہ جو زندہ کھڑا ہوا اس کی نسبت کی جا رہی ہے انہا کے اس سے بھی جانور زباہ ان کو اللہ پاک کے نام پر ہی زباہ کرنا چاہے ہم شادی کے لئے جانور زباہ کر رہے ہوں یہ کسی اور کے لئے لیکن اس کو صرف ایک جانور کی کہیں نسبت کر دینا ولیمے کے لیے ککی کے لیے فلاں کی طرف سے یہ طرف اس کو ماندلہ مسلمانوں پر اسی بات پر شرق قرار دے دینا کتنی بڑی شرق کوئی تھوڑی چیز شرق کوئی کم گنا نہیں اور شرق کا ایسے خام کا کسی ایسے کو شرق کا کہہ دینا جو شرق میں مقتلع ہی نہیں دیکھیں شرق ہم پھر بھی عرض کریں شرق بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرق یہ اللہ معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا جانا مانا شرق اللہ معاف نہیں فرمائے یعنی یہ گناہ ہی ایسا ہے قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرما دے ان اللہ اللہ یغفرو این یشرا کبھی کبیرہ گناہ بھی ہوئے ربطہ ربطہ جسے چاہے معاف فرما دے لیکن شرق ایسا گناہ ہے یہ معاف نہیں فرمائے گا جس کا دنیا سے جانا شرق پر ہوا کفر پر ہوا یہ اس کی چیزیں معاف نہیں ہاں دنیا میں موقع ہے دنیا میں موقع ہے اگر کوئی کفر اور شرق سے بھی توبہ کرتا ہے تو توبہ ان اللہ نے ایسی نفیس شاہ بنائی ہے کہ کفر اور شرق کا گناہ بھی معاف فرما دے